اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے صحافی جناب محمد رفیق بلوش صاحب کو کہ وہ شاہ جی کے بہت قریب رہے ہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے خیالات کا اضحار کریں جناب محمد رفیق بلوش صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام بھاگ سے ہے آگاز ہمارے کاموں کا بے مثل محبت ہے جس کی جو رحم و قرم میں ہے افتا آج ہم ایک اچھے انسان جو نادر شاہ آدل کے نام سے اور شاہ جی کے نام سے بشیر تھے ان کو قراج اقیدت پیش کرنے کے لئے یہاں پر جو ہے وہ جبہ ہے میں نادر شاہ آدل صاحب کا تعلق جو ہے سید گرانے سے تھا ان کا جو ہے سید زہور شاہ آشوی اور سید ملنک شاہ کے کالدان سے تھا پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی والدہ کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہے ہمارے سیکیٹری نے بتایا کہ وہ بلوچی عجبی دنیا میں بانل دشتیاری کے نام سے جو ہے یاد کی جاتی ہے ان کے جو ہے بڑا بھائی سید عمداد حسین شاہ جو کہ ذلپکار علی بھٹو کے دور میں رکن سندھ اسمبلی رہے لیکن اب آرے بھی کچھ دیر پہلے ایک دوست نے کہا کہ وہ وزیر تعلیم لے چکے ایسی بات نہیں ہے اس کی تصیح ہونی چاہیے وہ وزیر نہیں رہے تو شادی جو ہے وہ پھر ان کی جو ہے یعنی شادی جو ہے شیرشہ خاندان میں ان کی شادی ہوئی اور نادر شاہ آدل جو ہے اس کے بارے بتایا گیا کہ وہ لیاری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم یعنی بیٹرک تک جو ہے وہ لیاری میں پیلے اسکولوں میں آصل کیا وہ کسی گریمیر اسکول کے طالب علم نہیں تھے تو اس کے باوجود نادر شاہ آدل کو جو ہے وہ کہیں زبانوں پر عبور آصل تھا وہ اچھی انگریزی بولتے تھے لکھتے تھے اردو میں جو ہے وہ بہت ہی جو ہے یعنی جو عدب پر اس کو بھوڑیت آصل تھے اس کے علاوہ سندھی بلوچین کی بادری زبان تھے اور پارسی میں بھی شادی جو ہے وہ یعنی لکھتے تھے تو اس طرح سے شادی جو ہے ایک ملٹیپل یعنی اچسان کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا اب شادی کے بارے میں ہمارے دوست نے کہا کہ اسران آرپی صاحب اس کا سوتھیلہ والد تھے شادی کا جو ہے سنبالدی تھے ان کا سوتھیلہ والد تھے ہمارے ان کے صاحبزادہ وغیرہ بھی یا بوجود ہے ان کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے لیکن یہ ہے کہ اسران آرپی کیونکہ کچھ ایک اچھے ساکی تھے اور ان کے زیر سایہ ان کو مزید جو ہے یعنی ان کی قدادات صلاحیتوں کو مزید پولش کیا اور جس کی بنیاد پر شادی جو ہے وہ صحافت کی دوریا کی طرف گئے شادی یعنی میں نے جیسے کہا کہ وہ ملٹیپل انسان تھے کیونکہ وہ صحافت میں تذیہ نگار اور دانشور اور اس کے علاوہ انہوں نے شاعری بھی کی جس سے بلوچی زبان میں ان کی ایک شاعری ہے جو آج تک بھی ابھی یاد ہے بہت ہی مشہور و معروف جو ہے یہ ریگارڈنگ بھی ہوئی گراما فون کمپنی میں تو جس طرح پتا ہے کہ شادی جو ہے یہاں کی جو ہے وہ لیاری کی آلت کیونکہ وہ لیاری میں رہتے تھے ان کا خاندان تمام لیاری میں تھا تو انہوں نے جو ہے یہاں کی تعلیمی آلت کو دیکھ کر کے انہوں نے یعنی اسٹریٹ اسکول کا جو ہے وہ قیام کے بانی رہے اور اس کے بعد یہ اسٹریٹ اسکول جو ہے پوری لیاری میں پہل گئے بلکہ اس کو جو ہے بینل قومی طور پر پذیرائی آسل ہوئی شاہ جی نے اسلح معاشرہ کے لیے کیونکہ ہماری جو لیاری کا جو معاشرہ تھا اس کی اسلح کے لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے ڈرامے لکھے جیسے کالک زردان نے کہا اور اس میں خود بھی انہوں نے اداکاری کی اور اس کے بعد شاہ جی یہاں کے ایک بہت ہی مشہور ڈراما اور فلم کے پنکار انوار اقبال کے ساتھ اڈو نے ایک بلوچی فلم بنائی گئی جس کا اداپ امولو بھاگنچ تھا اور اس میں شاہ جی بطور سائیڈ ایرو جو ہے اس نے کام کیا لیکن اس کے بعد شاہ جی نے کچھ ایسی چیزیں اس فلم میں دیکھی کیونکہ اس فلم کو جو ہے اس کے کلاب جو ہے ہمارے لیاری میں ایک بہت بڑی تحریک چلی ہمارے بلکہ پوری بلوچ کمیونٹی میں ایک تحریک چلی کہ اس فلم کو جو ہے کسی سینیما گھر میں نہیں دکھایا جائے تو اس وجہ سے شادی نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا تو شادی نے انوار اقبال سے کہا آپ اس فلم کو جو ہے اردو میں ڈپ کریں اس کو بلوچی زبان میں جو ہے وہ یعنی سینیما گھر میں نہیں دکھائیں بلکہ اس کو اردو زبان میں تو لیکن انوار اقبال بازدتا کہ انہوں نے کہا کہ جناب بلوچی زبان میں تو شادی جو ہے ان تحریکی افراد کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ فلم جو ہے کسی سینیما گھر میں نہیں چلی تو شادی کیونکہ جس معاول میں پیدا ہوا ہے اس کے اردگرد اور اس کے قریب میں جو ہے سیفی سپورٹ پوٹبال کلپ تھا ان کی ریشگہ کے تو وہ شادی خود بھی پوٹبال اپنے بچپن میں کھیلتے رہے تو انہوں نے یہاں کی سپورٹ یعنی پوٹبال ہو باکسنگ ہو سائیکلنگ ہو یا کرکٹ کے بھی کچھ ایسے دوستے جو یہاں سے ابرے تو ان کی لیے جو ہے شادی نے اپنے کلم سے بہت کچھ لکا ہمارے بڑے بڑے انٹرنیشن کلوڑی وغیرہ جو ہے یعنی انٹرنیشنل اپک پر جو ہے تو اس میں شادی کا بہت بڑا کنٹیبیشن رہا تو اس طرح سے شادی کیونکہ اسران آرفی صاحب انہی دنوں میں بنشیاد کے کلاب جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتے تھے تو اسی دور میں شادی نے لیاری سے جو ہے ایک پندرہ روزہ جو ہے وہ رسالہ جو ہے نکالنا شروع کیا اور وہ اقبار جہاں کے سائز پر جس طرح اقبار جہاں کا سائز تھا اسی طرح سے تھا انسزاد منشیاد تو تقریباً یہ رسالہ جو ہے شادی نے اپنے طور پر جو ہے وہ ایک سال تک اس کی اشارت کیا لیکن کیونکہ اس کو اس زمانے میں کوئی اشتیار نہیں بلا نہ کوئی سپورٹ بلی نہ کچھ ہوا تو اس کے بعد ایک سال کے بعد یہ رسالہ جو ہے وہ دم چھوڑ چکا تو شادی کے بارے میں تمام اس محپل میں بیٹے ہوئے لوگ ہیں یا دوسرے ہمارے لیاری کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی قدر انسان تھے اور قدر انسانی کی بڑیات پر وہ پقیرانہ زندگی انہوں نے اکتیار کیا شادی نے تو اس طرح سے جو ہے جب لیاری میں دورک ایج کا دور آیا اس دور میں جو ہے یہاں پر جو ہے جو لوگ پرون اور نمرود بنے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے یہاں کے جو ہے یعنی عدب سے تعلق رکھنے والے صافی ہو ان سب کو جو ہے وہ یہاں سے جو ہے نکالنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس دور میں شاجی کے بچوں کے اوپر بھی عملہ کیا جس سے شاجی کے بچے کی ہانک جو ہے وہ ضائع ہوئی تو شاجی نے اس پر اتناج کیا شاجی بجبور ہو کر کے شاجی لیاری کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنے کاندان کے ساتھ یہاں سے اجرت کرنے پر بجبور ہوئے اور وہ یہاں تک کہ ان کی جو آبائی ریاش گیا تھی شاجی نے اس کو بھی جو ہے وہ فروق کیا اور اس کے بعد پلٹ کے نہیں آئے تو شاجی کی جو زدگی ہے وہ آبائی لیاری کے لیے جو ہے بڑی اہویت کا عامل ہے تو مرہوم کی جو قدمات ہیں ہم اس کو ابیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں گے اور یہ اس وقت جو ہے تیزیتی آبائی جو یہ پروگرام ہے اس سے بڑھ کے آئندہ انشاءاللہ میں نے جو ہے عابض صاحب سے کہا ہے کہ شاجی پر جو ہے ایک سیمیدار جو ہے وہ رکھا جائے اور اس میں جو ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ کل کر جو ہے یعنی شاجی کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کی زندگی کے بارے میں بیار کریں ہمارے بہترم جو ہے عسد عباس صاحب جو اس وقت ایکسپریس اقبار کے ایڈیٹر ہے عسد عباس بھی اس کا بھی تعلق لیاری سے رہا ہے لیاری کے بہت سارے لوگوں کو یہ جاتے ہیں اور شاجی کے یعنی چالیس سال سے زیادہ ان کا دیرینا تعلقات رہے ہیں شاجی کے ساتھ اور آخر زندگی تک جو ہے میرے کال میں ہماری صحافت میں عسد عباس جو ہے اس نے شاجی کے لیے اپنے یعنی جو کچھ کرنا تھا شاجی یہ نہیں ہے ایسے ساتھ تھے وہ آخر میں ہماری پریس کلپ کے ممبر تھے سینئر اس نے پریس کلپ تک آنا چور دیا تھا لیکن عسد عباس کی وجہ سے وہ جب جس دن ہمارے پریس کلپ کی جو ہے وہ اتقامات ہوتے تھے تو عسد عباس کی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ ان کو بھی شاجی کہتے تھے تو وہ کہتا ہے شاہ صاحب میں آپ کی وجہ سے صرف اوٹ ڈالنے کے لیے آوگا پھر میں واپس چھلا جاؤگا مجھے جو ہے وہ نہیں کرنا تو عسد عباس جو ہے اس تسلے میں بہتر طور پر جو ہے آپ کو بتا سکے گے تو ہم شاجی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوارے رابط میں جگہ دے اور ان کے کاندان کو سبر کرنے کی جو ہے بزیر سبر کرنے کی توفیق اتا کر رہا ہے آمین